آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب میں مکہ شریف میں ایک عالم صاحب سے لیبراری میں ملاقات ہوئی وہ اس وقت کے وہاں کے عالم کے کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی گفتگو کے درمیان میں وہ عالم صاحب نے جو لکھ رہے تھے دبات جو سیاہی کی شیشی ہوتی ہے کتاب پر رکھ دی مسئلے پر گفتگو بھی ہو رہی ہے اور انہوں نے سیاہی کی شیشی کتاب پر رکھ دی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ ہٹا کر بازو ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں وہ بات کرتے ہیں پھر کتاب پر رکھتے ہیں چونکہ ان کو قریب چاہیے تھا نکھنے کے لیے پھر آلہ حضرت اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں دو تین مردبہ دیکھ کر وہ عالم صاحب نے کہا میں کتاب پر شیشی رکھتا ہوں میری سہولت کے لیے آپ کیوں ہٹا دے ہیں آپ مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں تو بات کریے یہ بار بار شیشی کیوں ہٹا رہے ہیں دوات کیوں ہٹا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کتاب پر سیاہی کی شیشی یا دوات رکھنا بھی ادبی ہے اس وجہ سے میں ہٹا دیا تو وہ کہتے ہیں میں بھی عالم ہوں مجھے بھی معلوم ہے لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتاب پر دوات رکھنا بھی ادبی ہے تو عالی حضرت پورن فقہ کی ایک عبارت حوالہ کتاب کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پرغاتے ہیں بنا کتاب میں تو ادب ایسا ہوتا ہے کہ کتاب پر لکھی جانے والی سیاہی بھی رکھنا بھی ادبی ہے اور آج ہماری قوم کہان یہ ہے قرآن شریف پر کوئی بھی کتاب رکھ دیتے ہیں قرآن شریف جہاں چاہے رکھ دیتے ہیں بعض لوگ ممبر کی سیڑھیوں پر قرآن پاک رکھتے ہیں جبکہ اس ممبر پر لوگ خطیف چڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ بے ادبی ہے ایسا حال نہیں کرنا چاہیے اگر رکھتے ہیں